موسیقی مسج میں قتل کیے گئے کانکنوں کے غمزدہ خاندانوں کا کوئٹہ میں دھرنا پانچوے روز بھی جاری بلاول بٹو کی کوئٹہ روانگی میں تافیز جہاز میں خرابی کے بعد متواتہ ذریعے سے کوئٹہ روانگی کی کوشش مریم نواز متاثرین سے تازیت کے لئے کس دیر میں کوئٹہ روانہ ہوں گی رہنما نون لیگ مریم نواز نے کہا ہے کہ پانچ دن سے کوئٹہ کی سردی میں قوم کی ماں بیٹی ہیں انتظار میں بیٹی ہیں وزیراعظم کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جا کر سر پر ہاتھ رکھیں پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید پچاس افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں کے بعد دو ہزار چار سو بیاسی افراد میں کرونا کی تصدیق چھ جنوری کو چھالیس ہزار پانچ سو نو کرونا ٹیسٹ کیے گئے کیس اس مصبت آنے کی شراط چھ ایشار یا ایسی صد رہی سپریم کورٹ اس سات سال کی بچی سے زیادتی کے ملزم کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کر دی عدالت نے کہا بچیوں کے ساتھ زیادتی کے منزمان کسی رایت کے مستحق نہیں ملزم نے ویہاری میں 29 جون 2016 کو بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا زیادت عمران خان نے کہا ہے کہ نومبر دسمبر 2020 میں ہماری برامداد کے مقابلے میں بھارت اور بنگلہ دیش کی برامداد منفی رہی اس کامیابی پر وزارت تجارت اور برامد کے اندگان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں دسمبر میں پاکستان کی ایک سپورٹس 18-3 فیصد جبکہ بھارت میں منفی اشاریہ 8 اور بنگلہ دیش میں منفی 6 فیصد رہی امریکی کانگریس نے صدر جو بائیڈن کی جیت کی توصیق کر دی ریاست پنسیلینیا میں جو بائیڈن کی جیت پر اعتراض کانگریس کے دونوں ایوانوں میں مسترد ٹرمپ کے حامیوں نے توصیق کا عمل روکنے کے لیے آج کانگریس کے عمارت پر دھاوا بھولا تھا ہنگام آرائی اور پولیس سے جھرپ میں چار افراد حلاق ہو گئے مسلم لیجنون کی رکنے پنجاب اسمبلی منیرہ یامین انتقال کر گئی منیرہ یامین راورپنگی سے خواتین کی مخصوص نشست پر منتخب ہوئی تھی مزبا کو کیسے کوچ مان لیں انہیں پہلی ہی ذمہ داری ہیڈ کوچ کی دے دی دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کرکٹ کھیلنا اور سکھانا الگ مہارت کا تقاضہ ہے لاہور کے لندس کے ہیڈ کوچ آقیب جعوید نیوزیلینڈ میں ٹیم اور سراف کی کار کردگی سے نالا مزبا اللہ کا کہنا ہے کہ نیوزیلینڈ سے شکف پر ٹیم پر تنقید جائز ہے تنقید وہی کرتے ہیں جنہیں ٹیم کے صلاحیتوں پر یقین ہوتا ہے